موسیقی یا مکھ منتری یا یہ بدھائک یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں بات بھی ٹھیک ہے پڑے بھی ہوتے ہیں آپ یہ سوچو کہ بلکل منتری جیسا ہی منتری جی کتنے دن جیسے ان کے تاؤ جی منسٹر رہے سرکار میں اب نہیں ہے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جب ایمیلے بنے مکھ منتری سے اچھی جیسے سیٹنگ تھی تو مکھ منتری نے منتری بنا دیا بیدان سبا میں مکھی سچے تک بنا دیا اس سن میں ہم بیدان سبا میں یہ گزیاں کرتے تھے لیکن پھر نہیں نہیں پھر وہ کاللیج میں لیکسر تھے لیکن آپ لوگوں میں کیا بات سمجھانے کو سسکتے ہیں اب ایک مہیسٹیٹ بن جاتے ہو اور مہیسٹیٹ بننا نہ بننا صرف اور صرف تمہارے اوپر ہے دوسرے کا اوپر کسی کے اوپر نہیں اور آپ مہیسٹیٹ بن جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے منتری جیسے مجھے پوری لائف لے سکتے ہو کتے پوری لائف اور ابھی آپ دیکھتے ہو ملا کسی کو ٹکٹ ملا ہے کسی کو نیمی ایک فوٹو دیکھ رہا تھا کسی کا جانے کہاں کوئی مہیند کر رہا ہوا لڑکا میں نے کہا رو رہا بوری طرح رو رہا جیسے کوئی بچے روتے ہیں ایسے رو رہا کیوں رو رہا ہے ابھی جب بھی نے اکتالیس لوگوں کی ٹکٹ جاری کی اس میں اس کو نہیں ملی ٹکٹ بہت بوری طرح رو رہا بہت مہیند کر رہا تھا دیکھو میرے اتنے دنے ہوگا ٹکٹ نہیں ملی پچھلے بار لڑا تھا تو تھوڑے سی بوٹوں سے ہا رہا تھا میں نے وہ ویڈیو دیکھا کتے دن رہتے ہیں یہ پانچ سارے آپ مہیند کر لیں اپنی پوری سکتی پوری ارجہ لگا دیں اچھے سکھک سے اس کی گائیڈنس میں رہیں تو یہ چھٹکی کا کھیل ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے چھٹکی کا کیوں لگتا ہے کیونکہ میں ایک لمبے سمائے سے یہ ہی کرا رہا ہوں اور میرے دیکھے اتنے سارے اسٹوڑنٹ جو بلکل سامانے سامانے تھے گاؤں کے تھے ہندی میڈیم تھے اور میں اسٹیٹ بن جائے اب آپ دیکھو ان کے چیمبر میں ایم ایل ایم پی اور منسٹر کو جانے کی عمت نہیں ہیں کوٹ میں جائے گا پورے دن جب تک نمبر نہیں آئے گا اب تک کھڑا رہے گا کوٹا کی بات ہے ایک کیسی بی جے پی کے منتری وہ منتری تھے بسندرہ راچے کوورمنٹ میں نئی لڑکی تھی ایک جس کی پوسٹنگ اس کوٹ میں ہوئی تو اس نے دیکھا فائل ہے اور یہ پرانی فائلیں لاؤں تو بیس سال پرانی فائلیں لاؤں گئیں چلو پہلے میں پرانی پرانی نپٹا ہوں گی یہ نہیں آتے ہیں یہ تو نیتا جی ہیں منتری بلاو سامان کر دو سامان کیا انہوں دھیان نہیں دیا دوبار سامان کیا نہیں دیا اس کیا اس لڑکی نے جاپور کے کمیشنر کو اس کو اریسٹ کر کے میری کوورٹ میں پیس کرو تو تیوڑ گئے پریسار روز اریسٹ کر کے جانا پڑا ہے کہ آپ پہنچ جانا اسی بریٹ پہ میری آپ چاہے منتری ہوں چاہے پھر کوئی مکھ منتری ہوں اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کیسی پاور ہوتی ہے ہوتی ہے کیا اسی کے پاس ایسی پاور اب کوورٹ میں اب جب وہ لڑکی غصے میں تھی ان نے کہا اچھا اب اس نے سوچا کوئی کرسی ارسی ملے گی کیا ہے ان نے کہا کھڑے رو اب دھیانی نہیں دیا اس اپنا کام کرتے ہیں چار بج گئے میں بھی تو کھڑا ہوں صبح سے کھڑا اللہ آگے آپ بڑے مشکل سے آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ڈاٹا اللہ اب ہر ڈیٹ پہ آنا بس آج کے لئے تو صرف ڈیٹی دے رہے ہیں انہیں اسٹ آنا کیا آپ کے من میں نہیں آتا آپ کے من میں نہیں آتا اور دھیان دکھنا آپ کے من میں اب نہ آئی نا تو پوری جندگی اپنے آپ کو کوس ہوگے پور جندگی اپنے آپ کو کوس ہوگے سوچو گے ایک سمجھ تھا جب میں بن سکتی تھی جب میں بن سکتا تھا جب میں بری سنگت کے کارن کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے ٹائم پاس کرنے ادھر ادھر ان میں سمجھ برباد کر گیا میں بن سکتی تھی میں بن سکتا تھا جو خراب سمجھ ہو نکل گیا لیکن آج سے بھی سوچے کوئی بن سکتا ہے بڑا سرل ہے کسی نے پوچھا کہ کیسے بنتے ہیں بڑا سرل ہے سب سے پہلے آپ جی سوچو بنتے کیسے ہیں کہ ہائی کوٹ نے بارہ پندرہ ایکس کا ایک سلایبس دے رکھا ہے ایک لینگویج اور ایک انگلیس ایک ہندی لینگویج ایک انگلیس لینگویج کے پچاس پساس نمبر کل تین سو نمبر کی اگزام ہوتی ہیں پھر ایک پیپر کوئی سا اٹھالے جیسے آپ کی نمبر پڑھ رہے ہیں تو سی آر پی سی اٹھالے سی آر پی سی کے پارٹ اس میں تقریب چالیس نمبر کی سی آر پی سی آتی ہے تیس سے چالیس نمبر کی سی آر پی سی آتی ہے پھر سی آر پی سی میں ہی آپ نے سوچا تیس نمبر چالیس نمبر کی آتی ہے تو دس نمبر کی تو فرسٹ پارٹ میں سے آتی ہے تیس نمبر کی دوسرے پارٹ میں سے آتی ہے پھر ان میں بھی ہر ایک میں سوچتے چلے گے سوچتے چلے گے پکڑ میں آ جائے گی یہ طریقہ کیا ہے پاس ہو جائیں گے ایسے کر کے لانا کتنا ہے ماتر سکسٹی سکسٹی پرسنٹ تینوں میں لے آئے تو ٹاپ ٹین میں آئیں گے کہاں آئیں گے ٹاپ ٹین میں مینچے نہیں ٹاپ ٹین میں کم لائے تو تھوڑا کم آ جائیں گے مینچے آ جائیں گے تو ٹاپرس میں آ سکتے ہیں اور صوبیدہوں کو دیکھو کیا صوبیدہیں ملتی ہیں جدی شریف بھارت میں کوئی ایسی نوکری نہیں جیسے آپ لوگ آئے ایس تو سمجھتے ہیں آئی ایس ائی پی ایس اس سے بھی تنکھا زیادہ جیدہ ملتی ہے یہ ایک دوسری بات آئی ایس آر ایس آر پی ایس چوبیس گھنٹے کی ٹوٹیاں منتری فٹکارتا ہے مدھائیق فٹکارتا ہے ان کو منتری فٹکارتا ہے کوئی غربڑ ہو جائے مجیسٹیٹ کی صدی کیا ہے جا کے ساڑھے دس بجے اپنی دائس پہ بیٹھ جانا ٹھیک ہے اور ساڑھے چار بجے اٹھ جانا اب جب کورٹ میں کبھی گئے ہوں تو جب ہی جج ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے بیٹھ رہتی ہے کورٹ میں بھری رہتی ہے کورٹ کھل سارے لوگ جیسے ہی کوئی میڈم اندر آتی ہے مجیسٹیٹ اندر آتی ہے تو دائس پہا جوڑ کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور سب عویبادن کریں گے پھر پروسیڈنگ چلے گی چلے گی نمبر 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 چلے گا پھر بیچ میں لنچ آئے گا لنچ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے جنرلی لوگ ایک گھنٹے کا یوز کارتے ہیں بیسے آدھا گھنٹے کا یہ لنچ آئے گا ڈیڑھ بجے لنچ ہو جائے گا دو بجے پھر بیٹھے گا کتے بجے تک ساڑھے چار بجے تک تین سو پینسٹھ دن کا سال ہوتا ہے کتے دن کا تین سو پینسٹھ دن کا ایک سو پینسٹھ دن چھٹی کے ہیں کتے دن دو سو دن ورکن ہے اور کبھی کبھی وکیل کرپا کر دیتے ہیں ہڈتال کر دیں گے کچھ کر دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے کتے دن کرنا ہے دو سو دن کام کرنا ہے خوب ساری چھٹییں چھٹییں آتے ہیں پرائیویٹ میں جاؤ ہے نا اب جیسے یہ انسٹیٹوٹ ہے میں رائسطلی میں کام کرتا ہوں تو مجھے آنا ہی پڑتا ہے نا روز آنا پڑتا ہے سندے کو بھی آنا پڑتا ہے جج جائے سے میرے مجھے تھوڑی ہیں میرے کو روز آنا پڑتا ہے کہ میں یہاں کام کرتا ہوں اور مجھے کتے گھنٹے کام کرنا ہوں تا ہے جنرلی بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے سے کم کبھی نہیں روز آپ مجھسٹیٹ بن جائیں گے آپ کام اتنے فری پوچھو مات پھر گھر پہ کام کرنے کے لیے آدمی آپ کو کام نہیں کرنا ہے گھر پہ کام اس کے پیسے سرکار دیتی ہے اس کو بھی چالیس پچاس سرد پہ دیتی ہے کیونکہ سرکاری جمچاری ہے باقی سامانتہ آپ رکھو تو کتے گا رکھو گے دس جار کا آدمی کیونکہ سرکاری آدمی سرکار پہ پینٹ کرتی ہیں بھائی کو پینٹ کرتا ہے بھائی کو پینٹ کرتا ہے چھیک ہے دو آدمی وہ بھی ہوں گے کپڑے لتے کھانا پینہ سب وہ بناتے ہیں آپ تو آرام سے انجو کرتے ہیں راجاؤں کی طرح نوکری ہے پھر بجلی کا بل اس انسٹیٹوٹ کا قریب قریب ایک لاکھ رفے کا بل آتا ہے اس والی بیلڈنگ کا کم آتا ہے جب وہ بیلڈنگ بڑی ہے وہ ابھی اتنا رن نہیں ہو رہی ایک لاکھ رفے کا قریب قریب بل آتا ہے یہ ایک لاکھ پندرہ جار دس جار آتا ہے پورے جمع کرنے ہوتے ہیں بڑے پریسان دیتے ہیں ایبر پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کے پیسے کون دے گا بجلی کا بل نہیں دے سب پریسان سارے لوگ پورے دیس بر کے لوگ جو ان کے پاس کار ہے سب لوگ گالیاں دیتے ہیں مہدی جی کو تم نے اتنی ساری پیٹرول کی قیمت بڑھا دی سو رفے ڈیجل پیٹرول لے گئے لیکن کسی مایسٹیٹ کے پاس چلے جاتا وہ آج دے گا کیا لیکن نہیں کیوں اور ڈیجل کے پیسے آپ کو ڈیجل جتنا بھی ڈیجل ڈلوانا ہے چلانا ہے وہ سرکار کا فری پیٹرول چلانے ہیں تو ڈیجل پیٹرول کے پیسے بھی آپ کے نہیں لگتے کار آپ کی پیٹرول ڈیجل سرکار ہیں آپ کے گھر پہ اخبار آتے ہیں اخبار جتنے بھی آئیں گے اپن تو ایک ہی اخبار مانگاتے ہیں وہاں اپنے آپ جو سیریہ میں اخبار چلتے ہیں سارے آئیں گے جو میکزین چلتے ہیں سارے آئیں گے ٹھیک ہے میڈیکل فیسلیٹی کئی بیمار ہو جاؤ کچھ پیسے نہیں لگتے کسی بھی ہسپیٹل میں ایک میرے سٹیٹ میرے میتر بھی ہے میرے بسارے سٹیوینٹ میرے میتر بھی ہیں ایک دن وہ آئے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کہیں ہی ٹھوٹیس سے آ رہا ہوں اب بچارے گاؤں کے آدمی بچے شنگل میں پاس ہوئے تھے وہ کسان پروار سے کہیں ہی ٹھوٹیس سے آ رہا ہوں میں نے ٹھوٹیس کیسے چلے گے کہیں ہی ٹھوٹیس نہیں تھوڑا سا دانت میں دکھت تھی میں نے کہاں ٹھوٹیس ہی ملا ٹھوٹیس تو آدمی تب جاتا ہے جب بہت ہی بھاری معاملہ ہوتا ہے بڑا ہسپیٹل ہے زیادہ پیسے لیتا ہے اب ان کے پیسے نہیں لگتے تو پھر آدم کھا سوچتا ہے بڑے سے بڑے میں چلو میں نے کہاں دانت دکھانے بڑٹیس میں چلے گے میں نے دانت میں کیا ہو گیا تھا کچھ نہیں ہو گیا تھا تھوڑا سا ایک نے کہا گندے ہو رہے ہیں دانت میں صفائی کرانے چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے ہی کہیں پر بھی جا رہے ہیں سرکیٹ ہاؤس فری گھومو نا دیس بار میں آپ کو گھومنے کا سوکے گھومو گھومہ نہیں جائے گا لڑکی ہو ہم نے ان کے پیسے تو لڑکی ہے لڑکا دونوں کو سب کو دیتا ہی ہے آپ اپنے ہسوینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماتا پتا کو لے جا سکتے ہیں ساسوسر کا نہیں لے جا سکتے ہیں ساسوسر کے پیسے لے جائے ہسوینڈ ہے تو وہ اپنے ماتا پتا کے لے جا سکتے ہیں جو بھی مجیسٹیٹ ہیں اور دونوں ہی ہیں اور تو اور آپ نے پوری محنت کی ابھی میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں عدتہ لڑکے لڑکیوں نے اپنے ہی کام کرنے والی لڑکی سے اپنے ہی طرح کی کام کرنے والی لڑکی سے سادھی دیں جیسے میں کل بتا رہا تھا آپ کو ایک ایس ڈی ایم فون کرتا مجھے اس لڑکی سے کوئی بتاؤ سادھی وادی ہو جائے میں نے بھائی میرے تو کوئی لنک نہیں میں پڑھانے کا کام کرتا ہوں یہ میرا لیندن نہیں ہے اب سادھیاں کس سے کر رہے ہیں وہ بھی مجھسٹیٹ لڑکی بھی مجھسٹیٹ لڑکا بھی مجھسٹیٹ تو یہ تمہارے اوپر ہے کہ آپ اپنے جیون کو سورگ بنا لو سورگ آکاس میں تھوڑے ہی ہیں سورگ یہیں ہے آپ چاہو تو اسے سورگ بنا لو آپ چاہو تو نرک بنا لو اور ایک دھیان رکھنا جہاں رکھنا یہ بہت پیسہ کمانا بہت 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 تف ہے جو کہتے ہیں پیسہ کمانا آسان ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی آسان ہے ان کی لاکھ نکل جاتی ہے اور ان کو کھکول کے دیکھو گے اندر پتہ لگے گا لون لے رکھا ہے یہ لے رکھا ہے وہ لے رکھا ہے ہے کچھ نہیں اندر باہر سے ڈھکوسلا دکھائی دے رہا ہے چاہے پچاس لاکھ کی کار خرید لائے ہو لون کی گاڑی ہوگی اس کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن جدیسل افسر ہر مہینے آپ کو دماغ ہی نہیں لگانا صبح ایک تاریخ ہو رہی ہوتی ہے اور میسیج جیسی موبائل دیکھتے ہیں سب سے پہلے میسیج آئیکوٹ کا آ رہا ہوتا ہے کتنی سیلی آپ کے کھاتے میں اور خرچ نہیں ہوتا پیسہ نہ کسی کا ڈر ایک نمبر کا دوسرا کبھی جاؤ گے پورے ایریا ور میں آپ کی ہی چرچہ اور دیکھو اس کی لڑک کی مجسٹیٹ ہے اس کا لڑکہ مجسٹیٹ ہے ایسی چرچہ آپ اپنے ماباپ کو بھی گورو دیتے ہو گوروان بھی محسوس کرتے ہیں ماباپ تو آپ پڑھے لکھے نہیں کروگے ماباپ کی بیچارے کی جتنی لڑکہ ہے تو اس کو تھوڑا بہت کر دے گا لڑکی ہے تو اس کی سادھی کر کے کسی کے باندھیں گے اور لڑکی ہے جس کے باندھا تھوڑے دن ہی پیار دیتا ہے وہ ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ اور چھے مہینے بعد تو بیلن اور جھاڑو چلتے ہیں ایک دوسرے میں ہجاروں کی سنکھیا میں کیسز پڑھے ہیں ابھی لڑکے لڑکیوں کے اتنے کیسز ہیں کس میں کوٹس بھری پڑی ہیں کیسز سے ڈیورس کے کیس جانی دوسمن ہو رکھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کیونکہ پیسہ ہوتا نہیں ہے پیسے کے لالے آ رہے ہوتے ہیں اور پیسہ کمانا آسان نہیں ہے یہ موقع یہ ایج اس موقع کو جانے مت دینا چلا گیا نا پوری جندکی دکھی ہو گئے میں اپنے آپ کو بہت اورجابان سمجھتا ہوں بہت اورجابان میں یہاں ایجام دے نہیں بارے ایجام دے نہیں اور انسیٹوٹ دے کھولنے کوئی رہتا نہیں اور انسیٹوٹ دے کھولیں میں پوڑے نہیں جب میں فیل ہو گیا تو میں یہاں پڑھنے لگا میرا دوس تھا میں رہتا تھا دوس تو کیا تھا ملاقات ہوتی تھی میں میرے پاس کمرے میں میں رہتا ہوں پیسے نہیں ہوگی بیدیارتی کے پاس آپ چھوٹے سے چھوٹے کتے روپے کا انتر تھا پانچ ساتسو روپے یا ہزار روپے میں جادہ دیتا تھا اس نے ہزار روپے کم مکرا دیا ہزار روپے کم مکرا دیا میرا نہیں ہوا تو میں پڑھانے جائے کرتا پڑھانے جاتا تھا اس کی جان پہنچان اس کے پاپا سکھی مہندرہ جی سے وہ مہندرہ جی کے پاس پہنچا مہندرہ جی کہنے لگے کہ یہاں انسٹیٹوٹ ڈال دے میں نے کہ بھائی ساب میں پڑھنے آیا میرے کوئی انسٹیٹوٹ ڈینسٹیٹوٹ نہیں ڈالنا اور میں نے کہا سیلندر سے میری دوستی ہے اس کے لیے ڈال دے میں اس کا سہوک کر دوں گا کھر ایسے کر کے ہم تین لوگ راجس تھلی شروع کی میں تھا اس کے پاپا تھے اور ایک سیلندر تھا اللہ plaintiff کو دکھوں کی راجس تھلی جو آپ کو اپ drei پین کا کھل کر کھل کردیں 해서 وہ آپ کو کو اپنی دوسہیں راج vir whetherandinícia کا سکھ کر خیش جای؟ فرص! ہم گرم مہندرہ جی کی راجس تھلی نے اس کی کی منگرہ جی کی فیکٹری کا نام اب وہ راجس تھلی محمقہ رکھیں ٹھوم بہتر میں نے اس کی کو رکھیں یا اور اس کی کو رکھیں ٹھوم باری چک جا بھر دیں جا پہ اٹھنا راجس تھلی Sheriff's war اور مجھے انسٹیٹوٹ نہیں چلانا تھا اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں بہت ارجابان ہوں بہت محنتی ہوں تب جا کے میں نے چیزیں کھڑی کر لیں لیکن ہر ایک اتنا نہیں ہوتا اور میں بعد میں سوچتا ہوں کاس یہ ارجاب میں نے سیویل سرویسز یا جج کی تیاری میں لگائی ہوتی تو یہ جو روج انسٹیٹوٹ یہ جو بجنس ہے نا یہ بڑے دھنیت کا بجنس ہے آپ سوچتے ہو کہ بہت ایجی ہے کچھ بھی ایجی نہیں ہے اس میں روز گڑھا خود و روز پانی نکالو کیسکی ہے روز تو ساندار جیون جینا ہے تو سیلیکشن پالو کوئی بھاگ نہیں ہے ایک پرسینٹ بھی بھاگی کا رول نہیں ہے تمہارا رول ہے تم چاہوگے تو بن جاؤگے تم چاہوگے تو نہیں بنوگے بھاگی کا کوئی رول نہیں ہے تم ہی لکھتے ہو اپنا بھاگی ہے یہ سب باتیں تو میں نے اوسو سے سمجھی اوسو نے میری زندگی میں جو drastic change کیا وہ سائد amazing ہے 11 دسمبر 2012 کی زندگی سے پہلے کی زندگی اور 11 دسمبر 2012 کے بعد کی زندگی 2012 کے بعد کی زندگی ہے جیسے کل میں نے آپ سے پوچھا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا تو ہو سکتا تھا 12 سے پہلے میں بھی کہہ دیتا لیکن بارے کے بعد دیمے 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 اوسو نے ایسی سفائی کی اتنی priority کرتے چلے گے کرتے چلے گے کرتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی کی بے ایمانی کسی کی یہ جب میں آپ کو یہاں پہ کوئی بچائے ایڈمیشن لیتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے اچھا نہیں کرایا اچھا نہیں پڑھایا یہ بھی کرپسن ہے میں تو نہیں کر سکتا اس سے بہتر تو میں پڑھانا چھوڑنا پسند کروں گا میں جس دن بھی پڑھا ہوں گا کلاس میں بڑیا ہی پڑھا ہوں گا تو یہ تو روز کا ہے کام روز پر آپ ایسا مت کرنا آپ اپنے لیے کوئی بکلپ مت چھوڑنا ایک ہی بکلپ صرف جلیس المجسٹیٹ بننا ہے دوسرے بکلپوں پہ جاؤ یہ نہیں بنے تو چلو جیے کام کر لیں گے کیفے کھول لیں گے یہ مت سوچیں نہیں بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا بہت ساروں ہیں جہاں جاوے جب بھی ہمارے تو سٹوڈنٹ ہیں مجسٹیٹ ہیں اور بھی ادھکاری ہیں بہت سارے جو سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ یہاں بھی آتے ہیں تو ہم بے سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک پرم پر آئے کہ میں گروہ کے چلنے چھوڑ لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں انہیں بھی کھڑے ہو کر احبیوازن کرتا ہوں آو 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 انہیں بہار تک چھوڑنے جاتا ہوں اس نے منیتا آئی میں منیتا کو بہار تک چھوڑنے بھی گیا اوپر لے کے بھی آیا آپ کی طرح ہی کلاس میں بیٹھتی تھی بلکل وہ تو بیچاری کہیں انگلیس میڈیم نہیں تھی وہ تو بہت ہی گریب حر سے تھی بہت ہی گریب حر سے بس اس میں ایک ججبہ تھا سارے مجھے بننا ہے بہت ہی چاہیے بہت ہی ساندھا زندگی ہے میرے بھائی ایٹا میں بھی ڈیسٹک جج ہے ہم انہیں دیکھتے ہیں میرے اتنے سارے سٹوینٹ ڈیسٹک جج ایٹا یوپی ہاں اتنے ڈیسٹک جج بھی بن گئے ان سے اوپر کی رینک کے لوگ بھی ہیں ڈیسٹک جج بھی بن گئے لیکن جب کبھی سادی ویبھا ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ لوگ ہیں ہمارے رشتیدار یا جے مجھے کوئی جانا سب مانو امان نہیں دیتے اور کوئی نیٹی کے بچارہ وہ ماسٹر ہے کئی پڑھاتا بڑھاتا ہے کیا کر رہا ہے جی جیب پڑھاتا ہے ماسٹر ہے میری تو اتنی ہی امیج ہے لیکن بھائی صاحب کے ساتھ بھائی صاحب سب سمان کرتے ہیں ہمیں محسوس بھی کرتا ہوں اور میری تو خیر آکانچھا نہیں ہے کوئی سمان کرے نہ کرے پہلے ہوتی تھی اب تو نہیں ہوتی میرے کو آپ نمست کرتے ہیں تو بھی ٹھیک اتنے ہی نہ کرو تو بھی ٹھیک میرے پر کوئی اثر نہیں کرتا لیکن آپ اپنے جیبن کو جانے من دینا چلا گیا نا آپ سے نکل گیا تو سچ مانو بہت دکھ ہوگا بہت دکھ ہوگا آپ دکھی مت ہم نہیں چاہتے کہ آپ دکھی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں ہاں یہ میرے اپنا پرسنل وہ رہتا ہے کوئی ایسا اسٹوئنٹ ہے جو کرنا چاہتا ہے پرتبابان ہے اور اسے فیس کی ہی دکت ہے تو وہ فیس کی بجے سے نہیں کرنا اس کے لئے تو میں کھڑا ہوں اس کو فیس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ فیس کے بھی کرا دوں گا پر وہ ہونا تو چاہیے لیکن جو دینے میں سکشا میں دے سکتا ہے اسے ضرور دینی چاہیے اسے ایسا بہانہ نہیں بنانا چاہیے میرے ایک سٹوئنٹ ہی در ہی در فوٹو لگ رہا ہے چلو سر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کل سے میں کلاس آمہ میں نے کہا آپ کا پڑھا ہوا ہے ابھی کوئی ضرورت نہیں بولا نہیں کل سے کلاس آمہ آپ دیکھو کل سے دوسرے دن کلاس آئے چونکہ فیس وہ پہلے ہی دے چکے تھے دوسرے دن آتے ہی سب سے پہلے بولے جے فیس جمع کرنے لگا ہم کرنے کے لئے کہ آپ کی فیس مااف ہے آپ کو نہیں دے کہ میں آپ کو پڑھوں گا نہیں کل سے کلاس آمہ دیکھی فیس میری سیسٹر کی سادي ہوئی مرہ بجی آپ کو چھل نہ ہوا میں بڑا تھا میری چھوٹی سیسٹروں کی سادي میں نے باد میں ہوئی میری ان سے بھی باد میں ہوئی تو میں گیا تو وہ لے کہ چلو میں دیکھوں گا صبح صبح آئے ایک دن سات بجے میں دو سلتی سے دن جانے با ایک بڑا امام پر دیا میں نے کہا میں یہ نہیں لوں گا یہ بہت زیادہ ہے نہیں یہ آپ کو لے نہیں میں نے کہا نہیں یہ میں لے بڑا تھا کافی بڑا تھا میں میرے پندرہ جنرہ میں بہت اچھا کماتا ہوں اور آپ کی وجہ سے ہوں میرے سے بڑے ہیں عمر میں لیکن ہمیشہ جھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر سورگ کا آباس ہوتا ہے کسی کو فون کرو تو تم وہ سورگ پالو تمہارے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا ایک اس سورگ پانے میں جیسے لوگ مندر جاتے ہیں نا کبھی گیپ نہیں کرتے آپ گیپ مت کرو کلاس میں آنے کم پڑھائی ہو جیدہ ہو آپ کو آنا ہے آپ کو کلاس میں آنا ہے ایک لڑکی کلاہی تھی تو وہ کہہ رہی سر میرے میرے مائیگرین ہو رہا ہے بہت پریسانی ہو رہی بہت نکائی سے ہو رہا ہے تو وہ کنٹینیو یہ موبائل پہ دیکھ رہی ہو کلاس ہو رہا ہو آپ کلاس آو دیکھیں وہ ایک فیس تھا جب ہوں لین کلاس کلاس کا جا گا تھا میں آن لائن والوں کو نراس نہیں کروں گا وہ بھی دیکھ رہے لیکن آپ کلاس آو کلاس میں ہم پوچھتے ہیں آپ کو یاد کرواتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا ایک ڈیٹھ سال دو سال کیسے نکل گئے اور دو سال بعد جب پتا لگے گا میں بن گیا میں بن گئی مندر میں آئے ہو پوچھا کرنے آئے ہو یہ پڑھنے نہیں آئے یہ کیا ہے پوچھا ہے پڑھائی نہیں ہیں آپ اسے پڑھائی سمجھتے ہو اور میں ہر روز جب یہاں آتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں پوجھاری کی طرح پوچھا کر رہا ہوں گا یہ پوچھا ہی ہے ان نیلی کرسیوں پر بیٹھے سیکھڑوں لوگ سورگ میں ہیں سورگ کا مگر سورگواسی نہیں کہہ رہا ہوں پڑھائی